شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدائیں مصفقہ امی اتار کے لیے عصال ثواب کا سلسلہ مختلف مقامات سے مدنی خبریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں پیشی خدمت ہے مدنی خبر سردار آباد پنجاب پاکستان مدنی مرکز فیزان مدینہ سے جہاں نگران پاکستان انتظام کابینہ حاجی شاہد اتاری نے دعاوں فاتحہ خانی کی دعوت اسلامی کے بانی امیر حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سبطار فادری رزوی زیائی دامد برکاتہ العلیہ کی والدہ ماجدہ نیک اور پرہیزگار خاتم معاشی آزمائشیں تھیں مگر اس کے باوجود آپ نے اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی اور اس کا ثبوت امیر الاسنت کی ذات پاکت امیر الاسنت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل والدہ محترمہ نے شروع ہی سے فرائض و واجبات پر عمل کرنے اور کروانے کا ذہن دی چھوٹی عمر ہی سے ہم بہن بھائیوں کو والدہ ماجدہ نمازوں کی تلقیم فرماتے ہیں اور سختی سے اس پر عمل بھی کرواتے ہیں بالخصوص نماز فجر کے لیے ہم سب کو لازمی اٹھاتے ہیں والدہ ماجدہ کی تلقین اور تربیت کی برکت سے امیر الاسنت فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بچپن میں بھی کبھی میری نماز فجر چھوٹی جب امیر الاسنت کے بھائی کا انتقال ہوا تو کچھ ہی عرصے بعد امی جان نے بھی آخرت کے سفر اختیار کیا اس موقع پر امیر الاسنت نے شکوہ نہیں کیا شکایت نہیں کی بے سبری کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کیا کھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ تمہیں ہو میرے درد و دکھ کا درمہ یا رسول اللہ